اسلام علیکم ویرز میں مشتاکرل اور بعض سٹوڈنٹس نے ایک ٹرم کے والے سے ویڈیو بنانے کی ڈیمانڈ کی تھی تو ان کی اس ڈیمانڈ پہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک مختصہ سے ویڈیو تیار کریں انہوں نے سوال کہتا کہ پرسانہ نانگریٹا کیا چیز ہے اور کون یہ ڈیکلیئر کر سکتا ہے تو ایک ٹرم ہے جو انٹرنیشنل لاب میں استعمال ہوتی ہے پرسانہ نانگریٹا جس کا لفظی مطلب ہے ایک ایسا شخص جو ناپسندیدہ قرار دیا جائے یعنی اس کو دو صورتیں ہوتی ہیں اس کی یا تو اس کو ملک میں رہنے کی اجازت نہیں دی جاتی یا اس ملک میں آنے کی اجازت نہیں دی جاتی تو 1961 کا جو ویانہ کنونشن تھا ڈیپلومیٹک ریلیشنز کے حوالے سے اس کی آرٹیکل نائن کے تحت کوئی بھی کنٹری بغیر وجہ بتائے کسی بھی ملک کے جو ڈیپلومیٹس ہیں ان کو پرسانہ نانگریٹا ڈیکلیئر کر سکتا ہے اور آرڈر کر سکتا ہے کہ وہ ان کا ملک فل فور چھوڑ دیں تو اس طرح کا ایک ڈیپلومیٹک جو ریلیشنز کے حوالے سے ایک اگریمنٹ ہوا تھا پاکستان انڈیا کے درمیان نائنٹی نائنٹی تھری کے اندر تو اس کے تحت بھی یہ تیپ آیا تھا کہ دونوں ملک اس چیز کی پاسداری کریں گے ڈیپلومیٹک ریلیشنز کی لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دو تین موقعوں پہ مثلا انڈیا نے پاکستان کے کمیشن کا ہائی کمیشن کو جو ایک سٹاف ممبر تھے محمود اختر ان کو انڈیا چھوڑنے کا حکم دیا تھا اور اسی طرح پاکستان نے انڈیا کے ہائی کمیشن کو بلا کے ان کے ایک سٹاف ممبر سرجید سنگھ کو پاکستان چھوڑنے کے فوری طور پر حکم دے دیا تو یہ محمود اختر یا سرجید سنگھ اکلیا سے کہا جائے تو دونوں ممالک کی طرف سے باقیدہ طور پر پر پرسانہ نان گریٹا ڈیکلیئرڈ ہوئے تو پرسانہ نان گریٹا انٹریشنل لاکھ کے اندر بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پر بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو یہ ڈیکلیئرڈ کیا گیا عام الفاظ میں اس کو ناپسندیدہ شخص کہہ سکتے ہیں ترکی کے اندر ایک موقع پر ایک سو ساٹھ سے زیادہ افراد کو پرسانہ نان گریٹا قرار دیا گیا جن کے ترکی آنے پر پابندی تھی تو اس طرح دنیا کے بہت سے ممالک یا تو وہ ان لوگوں کو اپنے ملک میں آنے کی اجازت ہی نہیں دیتے ان کے کنڈیکٹ کی وجہ سے اس کو پہلے ہی ڈیکلیئرڈ کر دیتے پرسانہ نان گریٹا اور بعض وقت اگر وہ ان کے ملک کے اندر پہلے سے موجود ہوتے ہیں تو ان کو آٹر دیا جاتا ہے کہ فوری طور پر ان کے ملک کو چھوڑ دیں تو یہ ایک بلکل سی ٹرم تھی پرسانہ نان گریٹا ایک ناپسندیدہ شخص لیکن یہ عام ٹرم نہیں ہے عام جو کوٹس ہیں ان کی یہ لینگویج نہیں ہے بلکہ انٹرنیشنل لا کی ایک ٹرم ہے اور یہ بسیکلی مختلف کنٹریز جو ہیں وہ اس کو ایمپریمنٹ کرتی ہیں تو ایک کنٹری جو ہے وہ ٹکلیئر کر سکتا ہے کسی بھی دوسرے کنٹری کے ڈپلومیٹ کو پرسانہ نان گریٹا تو امید ہے آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی جو قابش ہے پسند آئے گی ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں و السلام